ہائی پریز لورڈ میں پاسٹر موزس پھر ایک بار آپ کے پاس ایک سوال لے کے آیا اور سوال یہ ہے اپنے جیون کی پرستیتیوں میں آپ کس کے ریپورٹ پر وشواس کروگے ایک کہانی بتا کر میں آپ چیزوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک بار ایک وقتی رگستان کے راستے سے کڑی دھوپ کے سمیہ چلا جا رہا تھا رگستان ہی رگستان چاروں باجوں میں چھایا وا تھا اور وہ چلا چلتے چلا جا رہا تھا اس کے پاس اس کا پانی کا بوٹل تھا اس کے پاس اس کا بھوجن تھا اور وہ چلتے چلے جا رہا تھا دیرے دیرے سمیہ بیٹھنے لگا اور پاس میں کا پانی ختم ہونے لگا بھوجن ختم ہونے لگا اس نے من میں یہ سوچا نزدیک میں کوئی گاؤ آئے گا تو میں وہاں سے پانی کو بھر لوں گا اگر جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتا تھا تو چاروں باجوں میں صرف رگستان دکھائی دیتا تھا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ ایک ڈھلان پہ چڑتا پھر اتر کر دوسرے ڈھلان پہ چڑتا اور اپنے راستے کو تی کرتا وہ آگے چلتا چلا جا رہا تھا دیرے دیرے وہ سمیہ آنے لگا جب اس کا پورا جل ختم ہو گیا اور اب تیز پیاس لگنے لگی زور سے پیاس لگنے لگی من یہ سوچنے لگا کہ جلدی سے کوئی جگہ کوئی گاؤ یا کوئی یاتری مل جائے تاکہ اس سے تھوڑا پانی میں لے لینے پاؤ کیونکہ اب زبان سوکھنے لگی ہے سمیہ بیٹنے لگا یاتری آگے بڑھتا رکھا پسینہ تر بدر بدن ہونے لگا اور گھبرات من میں آنے لگی کہ کوئی دکھائی نہیں دے رکھا پورا ریگستان کی ریگستان دکھائی دے رکھا گئے میں کیا کروں کیسے کروں مگر کیسے تیسے اپنی ہمت کو جھٹا کر من میں سوچا یہ ریت کی ڈھلان چڑھ کر اچائی پہ سے چڑھ کے دیکھوں گا کہیں مجھے کچھ جل یا کوئی راستہ یا کوئی آشہ دکھائی دیتی ہے گیا کیسے تیسے ریگستان کے اوپر میں چڑھا اس دھلان پر چڑھا اور وہاں سے جب دور تک نظر دالا تو صرف اس کو ریگستان دکھائی دے رہا تھا من گھبرا گیا یہ سوچا بچوں گا کی نہیں بچوں گا کیونکہ بھینگ کر پیاس لگ رہی ہے زبان تالو سے چپک رہی ہے کیسے تیسے ہمت کر کے اس دھلان سے نیچے اترا اور پھر بعد میں دوسری دھلان اوپر چڑھا ہمت کرتا وہاں اب مانو پوری طاقت لگا کر اوپر چڑھ رہا گئے کیونکہ اب پیاس لگی ہے طاقت پاس میں نگی گئے ایسے سمیں اوچے دھلان پر چڑھ کر جب دور گہری نظر سے دیکھنے لگا تو اس کو کچھ تو دکھائی دے رہا تھا مگر کیا تھا پتا نہیں کوئی یاتری گئے کیا گئے پتا نہیں مگر اسی کی اور دیکھتا وہاں کیسے تیسے ہمت کو جھٹاتا وہاں آگے بڑھتا چلا گیا جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا درش کلیر ہونے لگا اور اس نے دیکھا ایک کھجور کا پیڑخ ہے جو اس کو دکھائی دے رہا مند میں ہمت کو جھٹایا کیسے نہ تیسے میں اس کے پاس پہنچ جاؤ کھجور کا پیڑخ ہے اس کا مطلب نزدیک میں کوئی گاؤ ہوگا بچنے کی کوئی آشاق ہے اسے اور دیکھتا وہاں ہافتا ہوا اس کی اور بڑھتا وہاں آگے بڑھتا چلا گیا جیسے کھجور کے پیڑ کے نزدیک آنے لگا تو اس کو باجو میں ہی ایک ہینڈ پمپ دکھائی دیا وہ ہینڈ پمپ مانو ایک آشا اس کے اندر جگا دیا اور ہینڈ پمپ کو دیکھ کر سوچا میں مروں گا نہیں بچ جاؤں گا تورانت ہینڈ پمپ کی اور بڑھا اور ہینڈ پمپ کو لے کر مارنے لگا پمپ مارنے لگا پمپ میں سے سوکی سوکی آواز چویک چویک سوکی سوکی آواز آنے لگی پمپ مارنے لگا مارنے لگا جتنی طاقت تھی مارا مگر ایک بوند بھی پانی بہار نہیں آیا آخر تھک ہار کر پمپ کے اس ڈنڈے کو پکڑ کر نیچے گر گیا اور اس کھجور کی پیڑ کی اور دیکھ کر کہنے لگا مجھے تُس سے جھوٹی آشا ملی مجھے ایسا لگا کہ تُو یہاں گئے تو شاید مجھے جل مل جائے گا مگر سب ویرت تھا اور میں کہنے لگا من میں اب میں ایک قدم بھی آگے بڑھ کے نہیں جا سکتا میں تھک چکا ہوں اور کھجور کے پیڑ کی اور دیکھ رہا تھا نیچے نیچے منڈی کرتے کرتے آیا تو دیکھا کھجور کے پیڑ کے ٹھنے کے کنارے پر ایک بوٹل پانی سے بھری بھی رکھی ہے ایک دم سے نئی ارجا جا گی اس کے اندر اچھل کر اس نے اس بوٹل کو ہاتھ میں پکڑا اس کے ڈکن کو کھولنے لگا جب ڈکن کو کھول رہا تھا تو بوٹل کے اوپر میں ایک لیبل چپکاوا تھا اور لیبل پر لکھاوا تھا اس پانی کو تُو ہینڈ پمپ میں ڈال دے اور جب تُو ہینڈ پمپ میں ڈالے گا اور پمپ مارے گا تو بہت سارا پانی آئے گا تُو تو پانی پی لینا مگر آنے والے یاتری کے لیے اس بوٹل کو بھر کے رکھ دینا اب اس وقتی کے ہاتھ میں بوٹل ہے اور من میں یہ سوال ہے میں کس کے ریپورٹ پر بلیو کروں کیا یہ جو لکھاوا تھے بوٹل پر اس پر وشواس کروں یا جو انبھاؤں میں نے پایا ابھی اتنا دیر ہینڈ پمپ میں مارا اور ایک بوند بھی پانی نہیں آیا کیا میں اس پر وشواس کروں جو میں نے انبھاؤں پایا یا میں اس پر وشواس کروں جو یہاں پر لکھاوا تھے اس کا من اس سے کہنے لگا یدی میں نے پوری بوٹل پانی دال دیا اور ایک بوند بھی پانی نہیں آیا تو میں نہیں بچوں گا میں مر جاؤں گا کس پر وشواس کروں پیارو کئی بار زندگی میں ایسے سوال آ کر کھڑے ہوتے گئے پاسٹر کس پر وشواس کرے آپ نے کئی وچن بولے گئے پرمیشورک نے ایسا بولا پرمیشورک نے ایسا بولا مگر ہم کس پر وشواس کرے پاسٹر ایک طرف ہمارے زندگی کے انبھاؤ ہے اور ایک طرف پرمیشورک کا وچن ہے ایک طرف بائبل ہے میں کس پر وشواس کروں کیا پرمیشورک کے بولے وچن پر لکھے وچن پر جو لکھا ہوا گئے اس پر وشواس کروں یا جو زندگی میں میں انبھاؤ کو دیکھ رہا اس پر وشواس کروں جب انسان جیون کے ایسے دو راستہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اسے بڑا کٹھین پڑتا ہے کہ وہ کس پر وشواس کرے اسے بڑا کٹھین پڑتا ہے وہ کس کو پکڑے کس کو تھامے یہ آدمی بھی اس دو راہے پر آ کر کھڑا تھا مگر آپ کو معلوم اس نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے تورند پانی کا بوٹل لیا اور ہینڈ پم میں دالنا انڈیلنا شروع کر دیا اور جب ہینڈ پم میں انڈیل دیا اور پمپ مارنے لگا تو تھوڑا دیر تو پمپ میں سے سوکھی آواز ہی آ رہی تھی نگر اس نے ہمت نہیں ہارا پمپ مارتا رہا اور جہاں پر چویک چویک آواز آ رہی تھی اب آواز بدلنے لگی اب آواز بک 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 آواز آنے لگی اور وہ پمپ مارتا رہا اور تب اس میں سے پانی کی دھار نکلنا شروع ہوئی پانی ہینڈ پم میں سے نکلنا شروع ہوا اوہ اس وقتی نے پانی کو پی بھی لیا نہاں بھی لیا بوٹل کو بھر کر دوسرے یاتری کے لئے رکھ بھی دیا اور اپنے پاس کی بوٹل کو بھی بھر کر اپنی اگلی یاترہ لینے کے لئے تیار ہو گیا کیا بتانا چاہ رہا ہمیں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہی یدی اس دن وہ لکھے ہوئے پر بھی شواس نہیں کرتا تو شاید خود پانی پیتا اور پی کر وہاں سے چلا جاتا مگر دوسرے لوگوں کے لئے وہ آشش کا کارن نہیں بنتا دوسروں کے لئے وہ بوٹل بھر کر نہیں رکھنے پاتا میں آپ سے کیا کہا رہا معلوم ہمارے پریوار میں ایک دن اسی چہرائے پر آ کر ہمارا گھرانہ پریوار کھڑا تھا جب میرے بھائی ویلسن کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا دوائیاں کام نہیں آ رہی تھی شریر پرتی اتر نہیں دے رہا تھا اور آخر کا ڈاکٹر صاحب نے ہم سے کہہ دیا تھا ویلسن تین مہنے سے زیادہ نگی جیے گا ایک طرف بائیبل کا بچنے کہتا ہے یشیو کے مار کھانے سے ہم چنگے ہو گئے اور دوسرے طرف ویلسن کے باڈی کے ریپورٹ کہتے گئے ویلسن تین مہنے سے زیادہ نگی جیے گا کس پر وشواس کرے یہاں پر پریستی کچھ اور کہتی گئے حالاتیں کچھ اور کہتے گئے ویلسن کے بال ایسے پکڑنے پر گچھے بال کے بخر نکل جاتے تھے شریر کا کنڈیشن بتر ہوتا چلا جا رہا تھا ماتا پتائیں میرے بڑے پاپا بڑی ممی جب گھر میں ایسے بیٹھ کر کھانا کھاتے تو دروازے کی اور دیکھتے تھے یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی دوڑ کے آکے یہ نہ بول دے ویلسن مر گیا ہے رات میں سوتے ہوئے کئی بار اٹھ کر ویلسن کی ساس چل رہی کی نہیں جاچتے تھے زندہ ہی کی مر گیا کیوں کیونکہ شریر کا ریپورٹ کہتا ہے ویلسن نہیں بچے گا نگر میرے بائیبل کا ریپورٹ کہتا ہے یہشو کے مار کھانے سے ویلسن چنگا ہو گیا میں نہیں جانتا آج آپ کی کیا پرستیتی ہے نگر میں آپ کو بتانا چاہتا اس دن گھرانے پریوار کے لوگوں نے ویلسن کے شریر کے ریپورٹ کو باجو میں رکھ کر پرمیشور کے وچن کے ریپورٹ کو پکڑ لیا اور کہا پاپا آج ہم چونتے ہیں کہ تیرے وچن پر ہم وشواس کرے ہم لکھی بھی باتوں پر وشواس کرنا چونتے ہیں اور اس دن گھرانے پریوار نے ایک ساتھ مل کر میرے چاچا چاچی سارے گھر کے پرونیے میرے دادا جی سب نے مل کر یہ وشواس کیا ویلسن یہشو کے مار کھانے سے چنگا ہو گیا میرے پاپا نے ویلسن کو پوچھا تھا ویلسن کیا تُو وشواس کرتا تُو یہشو کے مار کھانے سے چنگا ہو گیا میرے بھائی ویلسن نے کہا ہاں میں وشواس کرتا یہشو کے مار کھانے سے میں چنگا ہو گیا میں آپ کو بتاؤ وہ دن ہے آج کا دن ہے تیس پیتیس سال کے اوپر ہو گیا میرا بھائی زندہ ہے شادی ہو گئی دو سندر بچے گئے اور پرمیشو نے اس کے لائف کو بلیس کیا وہ پربو کا وچن سناتا گیا زندگی پربو نے بدن دیا کیا بتانا چاہ رہا آج جس پر آپ وشواس کرو گے اس کی کٹنی کو آپ کٹو گے میں آپ کو انکھریج کرنا چاہتا ہوں جیون میں ایسے دو راہے آئیں گے جب پرستیتیاں آپ کو چلا کر کہے گی کچھ نہیں ہو سکتا گئے حالاتیں آپ سے کہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا گئے ایسے سمیں یدی آپ پرمیشو کے بچن کو پکڑ کر کھڑے رہو گے تو پرتیگیا کرنے والا پرمیشو آپ کی پرستیتی کو بدل کر آپ کو جو شبد اس نے بولے گئے اور لکھے گئے اس کو پورا کر کے پرستیتیوں پر آپ کو جیون جو بھی پرستیتی میں ہے وشواس کرو ییشو کے مار کھانے سے آپ چھنگے ہو گئے یدی آپ گریبی میں گئے بائبل کا بچن نے کہتا وہ ہمارے لئے گریب بنا کی ہم دھنوان ہو جائے یدی آپ شرابوں میں گئے بائبل کا بچن نے کہتا شرابی تک ہے وہ جو کٹ پر لٹکایا گیا اور اس نے ویوستہ کے سارے شرابوں سے ہمیں چھوڑا لیا گئے یدی آج آپ پاپ کی عوستہ میں گئے تو بائبل کا بچن کہتا وہ ہمارے لئے پاپ بن گیا تاکہ ہمیں وہ دھرمکتہ اپنی دینے پائے آج میں آپ سے کہنا چاہتا بچن پر وشواس کرو پرمیشور کے بچن پر وشواس کرو اپنی پرستیتیا ہے مگر اس پر وشواس مت کرو وشواس پربو کے بچن پر کرو اور وہ آپ کو جیونتھ ٹھہرائے گا جو سوال میں نے آپ کو پوچھا کس کے ریپورٹ پر آپ بیلیو کروگے ایک دن میرا گٹنے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جب میں کالیج میں تھا اور کھڑی بس سے میں ٹکرا گیا میرا دوست اجیت گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے بیٹھاوا تھا اور کھڑی بس سے ایسے ایسے وہ کٹ مار کے نکالنے گیا اور میرا گٹنہ اس کو ٹکرا گیا میرے گٹنے کا شیپ بھی گڑ گیا جب ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا مگر جب ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپریشن کرنا پڑے گا میں نے اپنے دل میں بولا آپریشن تو ہوگا مگر میرا پتا آپریشن کرے گا میرا سورگے باپ آپریشن کرے گا وہ دن ہے آج کا دن ہے میرے گٹنے کو میرے پربو نے پورے رتی سے چنگا کر دیا مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا گٹنہ ٹک کر پراتنہ نہیں کرنا مگر آج میں بتاؤ میں گٹنہ ٹک کر پراتنہ کرتا ہوں میں دوڑتا بھاگتا ہوں سب چیزیں کرتا میرے گٹنے کو میرے پربو نے نارمل کر دیا چنگا کر دیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہاں پرستیتیاں بگڑی ہوگی مگر وہ پرمیشو جس نے وعدہ کر کے کہا سنکٹ اور کلیش آئیں گے مگر ہمت رکھنا میں نے جائے پا لیا ہے اس کے ریپورٹ پر وشواس کرو وہ آپ کو یدھ میں جائے وندھ ٹھہرائے گا اور ہر پرستیتیوں پر وہ آپ کو ویجائی کر کے آپ کو ان ساری چیزوں کے پار نکال کر لے کے آئے گا ہمت مت ہارو وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے قریب ہے وہ آپ کو ضرور جیتائے گا آپ جیتے ہوئے ہو اس کے ریپورٹ پر بلیو کرو اس وچن کے دوارہ پربو آپ کو آشیز دے آپ کی زندگی کو بلیس کریں آمین